موسیقی سلوک کے درمیان میں ایک موقع پر اس آجز کی شیخ نے حکم دیا کہ بچہ اس پر محنت کرو کہ دبان سے جھوٹ نہ نکلے ہم نے اس کو معمولی بات سمجھا کہ ٹھیک ہے آج سے ہم نے سن لیا اب ہم جھوٹ نہیں بولے گئے اتنا مشکل یہ کام دیکھا اتنا مشکل کام دیکھا دبان سے جھوٹ نکل جاتا ایسی نہیں بیٹھے ہوئے جھوٹ نکلے گا جب تھوڑی سی کئی غلطی ہوئی سفتی ہوئی کتا ہی ہوئی شرمندگی برداشت کرنی پڑے گی استاد ناٹ تپٹ کرے گا اب ایسے موقع پہ خود بخود اس کو بہانے لوگ کہتے ہیں ہوتا جیتا جیتا جھوٹ ہے یاد رکھنا جھوٹ جتنا تیزی سے بھاگے سچ ہمیشہ اس کو جا کے پکڑ لیتا ہے سچ کے فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ بندے کو یہ نہیں یاد رکھنا پڑتا کہ میں نے کیا کھا تھا سچ سچ ہے آپ کو نظر آئے گا کہ سچ بولنے میں نقصان ہے مگر کبھی اتنی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سچوں سے محبت کرتے ہیں وہ کبھی سچے انسان کو دنیا کے اندر رسوانی ہونے لیتے ہیں سمجھے فرمائیے مفتی لطف اللہ تعالیٰ سوری رحمت اللہ علیہ گھر کی عوضوں کے ذات شادی میں گئیں شرکت کے لیے جا رہے ہیں دفتے میں ایک جگہ جاپو نے گھیر لیا حضرت پہچان گئے کہ یہ مال سمیٹیں گے حضرت نے کہا کہ تمہیں فردے دار عورتیں تمہیں مال چاہیے ان کی عزت خراب نہ کرو ان کو پہ بردہ نہ کرو ہمارے پاس جو کچھ دے وارے ہیں ہم سب تمہیں خود دے دے نیک لوگوں کی نظر میں عدد قیمتی ہوتی ہے مال کی کیا حصیت انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ نے عورتوں سے کہا کہ جو دیوارے ہیں سب اتار کے دے دو عورتوں نے سب اپنے دیوارات اتار کے اگرمال میں باندھ کے اس کو دے دو بھئی یہ لے جاؤ عورتوں کے قریب نہ جاؤ انہوں نے کہا دی ہمارا کام آسانی سے ہو گیا وہ گچھڑی دیوارات کی لے کر چل پڑے اور حضرت نے گاڑی چلانے والے کو حکم دیا بھئی چلو تھوڑی دور آگے گئے تو ایک عورت کی نظر پڑی کہ ایک چھوٹی سی بچی کی چھوٹی انگلی میں چھوٹی سی انگوٹھی تھی تو اس نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت آپ نے کہا تھا کہ ہم سارا دیوارتوں میں دے دیتے ہیں اور اس بچی کی چھوٹی انگلی میں یہ چھوٹی سی انگوٹھی ہے حضرت نے فرمایا ہاں روکو گاڑی رکھوائی بچی کی انگوٹھی اتروائی اور حضرت داکوں کے پیچھے چلے داکوں نے دیکھا کہ وہ بندہ مارے پیچھے آ رہے ہیں کہنے لگے کوئی بات نہیں ہم زیادہ ہیں ہم نمٹ لیں گے کہتے آئے بھئی دباپ کر دینا ہم اسے غلطی ہوئی ایک بچی کی انگلی میں چھوٹی سی انگوٹھی تھی نظر ہی نہیں آئی اس وقت میرے کال تھا کہ ہم سب دے دیں گے تو بھئی یہ بھی آپ لوگ لے دیجئے حضرت کی فات کیسا اثر ہوا سب ڈاکوں نے توبہ کی اور حضرت کے ہاتھ پر بید ہوئے جھوٹ جتنا تیز بھاگے سچ ہمیشہ اسے پکڑ لیا کرتا میرے دوستو سچ کو آزما کے دیکھو یہ تم صالقین کے لیے بھی ایک نصیحت اپنی جندگی میں سچ کو آزما کے دیکھیں اگر آپ اتنے مزے کی زندگی ہو جائے گی کہ آپ کو اس دنیا میں اللہ رب العزت جیسے جنت کا سکون ملتا ہے آپ کو وہ سکون ملتا ہے یاد رکھنا جو انسان ہمیشہ سچ بولتا ہے اللہ رب العزت اس کے اٹھے آسوں کو کبھی رد نہیں کیا کرتا یہ زبان سے کبھی جوج نہیں نکلتا اس کی نکلیوی فریادے میں کیسے رد کرتا ہے سچ بولنے سے محنت اسے لیے کتابوں میں لکھا ہے بیران بیر عزت شیخ عبدالقاد جلانی احمد صلی اللہ علیہ جب گھر سے جلنے لگے تو ان کی والدہ نے کیا نبیت کی تھی بیٹا سچ بولنا ایک ہی بات گئی تھی ایک بات نے بچے کو وہ مقام دلوایا کہ اولیاء کی گردنوں پر ان کا باؤں رکھتا ہے اس کو زندگی میں آدمائی ہے اہد کر لی لی ہے آج کے بعد جھوٹ نہیں بولنا رونگ سٹیٹمنٹ نہیں دینی ہے شرمند کی ہوگی تو یہی کی ہوگی نا دو منٹ کی بات ہے معذرت کر لیں گے معافی مانگ لیں گے تسلیم کر لیں گے نا کی کا مطلب ہے نا مگر سچ کی برکتیں آپ اتنی دیکھیں گے حیران ہو جائیں